دوستو کنڈلی بھگے کانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی جیدہ دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ ہاں پر کرن کو پتا لگ چکا ہے پریتا کے بارے میں کہ ہاں پریتا نے راجویر کو فورس کیا تھا تب راجویر نے آخرکار میرے لئے ایک بلڈ دیا تھا اور میں تب بچا ہوں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمائے کرن کو یہ تب پتا چل چکا ہے کہ ہاں راجویر میرا بیٹا ہے اور پریتا میری وائف ہے لیکن دوستو آخرکار ہو تو ہو کیا کیونکہ کسی بھی طریقہ سے آخرکار ہی ہاں تک لانا ہے اور لانا کس طریقہ سے آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہاں لانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے آخرکار کرن کیونکہ کرن نے بول دیا کہ مجھے اپنے بیوی بچ سے ہر قیمت پر لانے ہیں چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی چونہ کرنا پڑے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمائے سبی لوگ بہت زیادہ حیران ہیں اور حیرانی کے پیچھے آپ لوگ جانتے ہی ہیں دوستو کیونکہ حیرانی تنمن نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ حیرانی ہیں کیونکہ دوستو آپ لوگوں کے بیچ میں جلدی ہی ایک اور بھی نیا ٹوشٹ آتا ہوا نظر آنے والا ہے میں یہاں پر سب سب بولتا ہوا نظر آئے گا کہ جو ہوا ہے وہ بلکل گلت ہوا ہے کیونکہ میں نیدھی کو نہیں چھوڑوں گا نیدھی نے ہی میرے پریوار کو برباد کیا ہے کرن اس چیز کو خود ہی بولتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیدھی کا جو کرم کنڈ ہیں وہ جلدی ہی آپ لوگوں کے لئے ایک اور بھی نئی چیز اپلوپ کراتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ نیدھی پھر سے گنڈوں کو ہائر کرے گی تاکہ پریتا اور ساتھ میں آپ لوگ جانتے ہیں پریتا کا بیٹا یعنی راجبیر کو پھر سے اٹیک ہو سکے کیونکہ دوستو راجبیر کو پھر سے ماننے کے لیے جو ایک بہت بڑا سڑین ترچے گی وہ اور بھی گھنا آلگ ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی کا بہت ہی ٹویسٹ برجن دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے پھر سے ایک بار سواتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناگر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں تومنٹ کریں سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کا